اسلام علیکم وآلہ وسلم، عرفان عاشبین آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کپتان پر بے بنیاد الزامات، کابینہ اور عدلیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیئے عمران کے خلاف کاروائی، وفا کی کابینہ میں بڑی تقسیم اور کابینہ کے اندر اس وقت سکت لڑائی ہو رہی ہے اس کی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے اور عدالت کا ایک بڑا حکم سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ عمران نے تقریر کی ہے کسی پر حملہ نہیں کیا سیاسی بیانات کو توہین عدالت مت کہو ایک انتہائی اہم کیس میں یہ ریمارک سامنے آئے اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور کپتان کے لیے پندرہ کروڑ موبائل کیا کردار ادا کریں گے اس کا حال ایوال بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے لیکن ویورز آج کے اہم سوالات پر جانے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی میڈیا پر تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کے خلاف دن رات اتنی بحث ہو رہی ہے جیسے ٹی وی سکرینوں پر صحافی نہیں عدالتی بینچ بیٹھے ہوں روزانہ ٹرائل ہوتا ہے عمران خان کو سزائیں سنائی جاتی ہیں مگر جب ایشو اصل پر ایڈریس ہوتا ہے تو چائے کی پیالی میں توفان کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ایسی صورتحال میں سنجیدہ حلقوں کے سامنے کئی سوالات جنم لے رہے ہیں آپ کو بتا دے چلیں وہ صحافی جن کے اپنے کریڈٹ پر ساری عمر کوئی سٹوری نہیں رہی لیکن وہ عمران خان کے خلاف نفرت پھیلا کر اپنا کیریئر جو ہے اور اپنی دکان خوب چمکا رہے ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ کسی کی دوسرے کی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا جہاں سے آواز لگا کر عمران خان کو غدار اور دہشتگرد قرار دیا جا رہا ہے آج کے سوالات کیا وفاقی کبینا نے عمران خان کی آرمی چیف کے بارے میں تقریر کے سیاک و سباک سے کچھ حاصل کیا جس پر ان کے خلاف سنگین مقدمہ قائم کیا جا سکے گا اگر نہیں تو پھر میڈیا ٹرائل کا حساب کون دے گا سوال نمبر دو وفاقی کبینا کے اجلاس کے باہر آنے والی اندرونی کہانی کے مطابق وزراء کے درمیان عمران خان کے خلاف کاروائی پر تقسیم کیوں نظر آئی سوال نمبر تین کیا توہین حدالت کے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں مدعی کے وکیل اور پولیس عمران خان کے خلاف ٹھوس شواہد دینے اس میں بے بس کیوں نظر آئی ہائی کورٹ نے کپتان کے خلاف جی آئی ٹی کو غیر ضروری کیوں قرار دیا یہ بہت ہی امپورنڈ نکتہ ہے جو عدالت کی طرف سے اٹھایا گیا اور سوال نمبر چار کیا توہین عدالت سے متعلق فواہ چودری کے بیان کو عدالت نے فقط سیاسی بیان قرار دے کر توہین عدالت کے زمرے سے خارج نہیں کر دیا اگر ایسا ہے تو عمران خان کے عدالت کے حوالے سے جو بیان تھا اسے سیاسی قرار کیوں نہیں دیا جائے گا اور سوال نمبر پانچ کیا شیخ رشید کے بیان کا پس منظر جس میں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم بند گلی میں داخل ہو گئی اور لوگوں کے ہاتھوں میں موجود پندرہ کروڑ موبائل فون کیا کردار دا کریں گے اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے سوال نمبر چھے کیا عمران خان نے فوج کے بارے میں اپنے بیان پر ردعمل میں جو اشارے دیئے کیا ان کا جواب کسی کے پاس موجود ہے اور کیا عمران جو پشابر میں خطاب انہوں نے کیا جو حقائق قوم کے سامنے رکھے اس سے کوئی جواب جو ہے وہ مل پائے گا یا نہیں اور ان سوالات کا جواب آج ہونے والی کابینہ کے اجلاس میں کہ جو اندرونی کہانی عدالتی کاروائیوں اور شیخ رشید اور کپتان کے بیانات کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں ضرور مل جائے گا پھر جو آپ کو بتائیں کہ فیصلہ بعد میں دور اس قبل عمران خان کے آرمی چیف کی تیناتی پر بیان پر پاک فوج کے ترجمان کے ردعمل کے بعد کمزور وزرعظم شباز شریف کو فکر لاحق ہو گئی کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کے طور پر انہیں ہنگامی طور پر کابینہ کے اس اجلاس میں عمران خان کے بیان کو بھی ایجنڈے میں شامل کر لیا جو ایجنڈہ صرف سہلاب متاثرین کی بحالی کے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے بلائیا گیا تھا ایمپورڈٹ وزرعظم نے سوچا کہ اگر آئی ایس پی آر کے اس بیان پر سخت کاروائی کا سوچا گیا تو انہیں اقتدار میں لانے والے نراز نہ ہو جائیں اس لیے یہ سب جو ہے وہ کام کیا گیا کابینہ کی اندرونی کہانی جو ذرائع سے سامنے آئی وزرعظ خواجہ حاصل صاحب نے عمران کے اس بیان پر برچڑ کر حصہ لیا اور ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کی تجویز تک پیش کر دی ذرائع کے مطابق خواجہ سعید رفیق نے پوری کابینہ کو دعوت دی کہ اس بیان کو سب غور سے پڑیں اور کیا ہم ثابت کر پائیں گے کہ انہوں نے بیان میں براہ راست کسی جرنیل کو غیر محب وطن جو ہے وہ قرار دیا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مریم نواز لابی کی شورت رکھنے والی مریم اورنگزیب نے سعید رفیق کے بیان پر برا منایا اور کہا کہ ہم نے پڑھ لیا ہے آپ بھی اینک لگا کر غور سے پڑھیں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ خواجہ سعید رفیق نے کہا کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے ڈان لیگ سے کیا حاصل کیا ہے اپنے قائدین کو بدنام کرنے کے علاوہ کیا حاصل کیا کیا ہم سیاسی قائدین کو غدار قرار دے کر پھانسیاں دلوانے یا جیلوں میں ڈالنے کا سلسلہ بند نہیں کر سکتے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وفاقی وزیر جوے لطیف کا موقع بھی عمران خان کے خلاف سخت تھا شاید خاکانہ باسی اور کچھ دیگر جو سنجیدہ سوچ رکھنے والے وزراء تھے اس پر سخت ردعمل دینے یا اشتیال انگیزی پھیلانے جیسے الزامات تک محدود رہنے کا مشورہ دے رہے تھے یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اسے پولیٹکلی یوز کریں مقدمات پر مت جائیں اور کابینہ میں اس چیز کو لے کر ایک واضح تقسیم نظر آئی جس پر شباز شریف نے یہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے وزارت داخلہ میں ماہرین کو جائزے لینے کے لیے واپس بجوا دیا اب ویورز اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کا یہ امپورڈٹ حکومت کچھ نہیں کر سکتی دوسری جو امپورڈٹ خبر ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے آئی ہے آپ سب کو یہ معلوم ہے اور یہ سب آپ مانتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اس لیے ایسی صورتحال آج عمران خان کے خلاف ذریع سمات دہشت کر دی کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ میں ہمیں نظر آئی اس کیس کے عام نکات اور ججز کے ریمارکس کا جائزہ لینا بہتی ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ توہین عدالت کے کیسز میں عدالت کا کیا سٹانس ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے خاتون جج کو دھمکیاں دینے کے مقدمے میں پولیس کو عمران خان کے خلاف چالان جمع کرانے سے روکتے ہوئے عمران خان کو پولیس کے ساتھ شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا ہے کیس کی سمات چیف جسٹس اترم انلا کی سبراہی میں ڈیویجنل بینچ کر رہا ہے اور اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل سے جب یہ پوچھا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے کیس میں چلان رپورٹ جمع ہوئی ہے ایڈوکیٹ جنرل نے وہی روایتی سرکاری بیان دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے اس کیس میں تفتیشی یعنی تفتیش کو جو ہے وہ جوائن نہیں کیا شامل تفتیش نہیں ہوئے عدالت نے یہ کہا کہ تفتیشی افسر کہاں گئے تو ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ تفتیشی افسر کو وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں دی گئی چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کوئی وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر قانون کو اپنا راستہ خود بنانا ہے اگر تفتیشی افسر کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا تو آئندہ ہفتے اس کی ریپورٹ پیش کی جائے عدالت نے سماس سے فرار کی کوشش کرنے والے سرکاری وکیل کو پوائنٹ پر لاتے ہوئے پوچھا کہ بتاؤ اس کیس میں دہشتگردی کی دفعہ لگتی ہے یا نہیں عدالت نے عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے پولیس سے کہا کہ عمران خان کی خلاف تفتیش کر کے آپ ریپورٹ عدالت میں پیش کریں گے وکیل عمران خان سلمان صفدر صاحب عدالت میں موجود تھے اور عمران خان کے خلاف مقدمہ بدنیتی پر مبنی ہے یہ انہوں نے کہا عمران خان کی خلاف دہشتگردی کی دفعات سے متعلقہ ٹرائل کورٹ نے بھی ان کو کہا کہ دہشتگردی کے لیبل کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں انہوں نے اس کیس میں نئی دفعات بھی شامل کر دی یعنی روزانہ کوئی نہ کوئی دفعہ جو ہے وہ اس میں لگا دیتے ہیں چیف جسٹس نے تفتیشی افسر کو دایت دی کہ 173 کی ریپورٹ آپ جمع نہیں کرائیں گے پہلے ایک ریپورٹ اس عدالت میں جمع کروائی جائے گی تفتیشی افسر پہلے اپنے اختیارات کا مناسب انداز میں استعمال کریں اور پھر ریپورٹ دیں تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا اور یہ بہت ہی امپورٹن نکتہ ہے کہ اس مقدمے کی تفتیش کے لیے جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے اور پھر چیف جسٹس نے کیا کہا نراز ہوئے اور انہیں کہا کہ جی آئی ٹی کی آپ کو کیا ضرورت ہے یہ ایک تقریر ہے کہ تقریر کے بعد کوئی اٹیک تو نہیں ہوا یا کسی نے کوئی کال تو نہیں کی اسے جڑی ہوئی بھی چیزیں موجود ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوگا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ بنی گالا سے جڑا ہوا ہے تفتیشی افسر کے لیے بھی عطرمیلہ صاحب نے جو ریمارک سے استعمال کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا ایک نظام ان پر ایک ٹیسٹ کیس ہے جس کا ہم دیکھیں گے کہ کیا نتائی جو ہے وہ نکلتے ہیں ویور صاحب کو یہ بتا دیں کہ ایک اور درخواست بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی تھی اور وہ توہین عدالت کیس کی سمات جو ہے وہ بابر سرطار صاحب کر رہے ہیں جسٹس بابر سرطار صاحب جنہیں میں نے اکثر جن کے اوپر تنقید بھی بکرتا ہوں اور ان کے ریمارکس بہت ہی امپورڈنٹ ہیں اور ان نے کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی بیانات سے فیصلوں پر تنقید سے توہین عدالت نہیں ہوتی اگر ہم اس قسم کے بیانات پر توہین عدالت کی کاروئییں کریں گے تو ہمارے پاس کوئی اور کام نہیں رہے گا اور پھر انہوں نے جو درخواست گزار کے وکیل تھے سلیم اللہ خان نے فواہ چودری کی بیان کو توہین عدالت شمار کرنے پر زور دیا اور انہیں یہ کہا کہ ایڈیشن سیشن جج زیبا چودری کے خلاف توہین عمیز بیان دیا فواہ چودری نے کہا کہ امران خان کو توہین عدالت میں سزا ممکن نہیں چونکہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں فواہ چودری کے بیانات صرف کسی جج کے حوالے سے نہیں بلکہ چیف جسٹس سمیت تمام عدلیہ کے خلاف بیاناتیں یاد رکھیے گا یہ اس لیے بھی امپورنٹ ہے چونکہ ایک جج کے بارے میں توہین عدالت کی کیس کی سماعت امران خان کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے تو کیا یہی جج اس میں بھی اسی قسم کے ریمارکس دیں گے اور امران خان کو معافی مل جائے گی کہ نہیں یہ کیس پہلے ہی لارجر بین جو ہے وہ زیادہ سماعت کر رہا ہے اور پھر درخواست جو ہے وہ خارج کر دی گئی چونکہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے سات دن کا وقت دیا گیا ہے اور امران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنا اس حوالے سے جواب بھی جمع کروانا ہے اور جواب جو ہے وہ بہت ہی اس لیے بھی ہوگا چونکہ اگر اس دن آپ کو یاد ہو ایک ریمارکس دیئے گئے تھے دالت کی طرف سے اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ جائیں اور دوبارہ سوچ کر آئیں کہ آپ نے کیا کہا اور آپ کا جواب جو ہے وہ اصل میں ہے کیا دالت کا مزاج یہ لگ رہا ہے کہ وہ امران خان کے خلال جو توہینیں دالت کی جو کیس ہے اس کو رفا دفا کرے گی اور معافی جو ہے وہ ہو جائے گی اچھا اب ایک ٹویٹ خان صاحب کی سامنے آئی کیونکہ پچھلے کچھ روز سے جب سے یہ بیان جاری کیا گیا جس کو سیکھو سباک سے ہٹ کر سنا گیا پیش کیا گیا اور سیاست دانوں نے کہا تو خیر یہ کام ہے خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری بات کو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے جتنے بھی لوٹے رہے ہیں جتنے بھی یہ لوگ ہیں غلط اداز میں پیش کر رہے ہیں یعنی سیاست کر رہے ہیں سیکھو سباک سے ہٹا کر یہ چیزوں کو کیا جا رہا ہے اور اس وقت مجھے پوری کی پوری جو پی ڈیم میں وہ بند گلی میں نظر آ رہی یعنی ان کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے کہ عمران خان کو کس نہ رکا جا سکے برز آپ کو یاد رکھنا ہے چاہیے کہ چار ماہ کے اندر خان صاحب نے ان تیرہ چودہ جماعتوں کو چوک بے لاکے کھڑا کر دیا ان کی سیاست کو ختم کر دیا ان کے ووٹ بینک کو ختم کر دیا اور خان صاحب جب بھی الیکشن میں جائیں گے ان جماعتوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ عمران خان کا مقابلہ کر سکے اگر ملک کے اندر فری این فیر الیکشن ہوئے اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ کہی تھی کہ ان لوگوں کی زمانتیں زبطوں کی کیونکہ پاکستان کی عوام کسی صورت بھی ان تمام چوروں کو قبول نہیں کریں گی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب الیکشن میں جائے گی تو ایک انٹیٹی کی طور پر جائے گی ایسا نہیں ہوگا نون لیگ اپنی ووڈ بینک میں جائے گی تو نون لیگ صرف ووٹر دیکھے گا کہ جناب نون لیگ چل کر آئی ہے ایسا نہیں ہوگا تیرہ چولان جماعتوں کو اکٹھا جو ہے وہ دیکھا جائے گا پاکستان کا ووٹر یہ سوچ بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے چونکہ ان تمام جماعتوں نے جو ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیئے اگدم سے بھول جاتے ہیں اور پھر بھول لیں کے بعد کیا ہوا کہ حکومت کے لیے ایک دوسرے کو دوست بنا لیا یعنی جو ماضی کے دشمن تھے بدترین سیاست کی آج وہ کٹھے ہو گئے مجھے حیرت بھی ہوئی میں کچھ لوگوں کو آج سن بھی رہا تھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نفرت پھیلا رہے ہیں خان صاحب نفرت نہیں پھیلا رہے خان صاحب قوم کو راستہ دکھا رہے ہیں اور یہ بیانیاں نہیں ہیں یہ حقیقت ہے آپ جب کسی چور کا دفاع کریں گے اور اس کا احتساب نہیں ہوگا نا تو پھر ظلم ملک کے اندر معاشرے کے اندر شروع ہو جائے گا اور اس وقت پاکستان کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے اس پورے بحول کے اندر ایک اور سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے اور یہ ہے شیخ رشید صاحب کی جس کا ذکر ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی کیا کہ پندرہ کروڑ موبائل کیا کام کریں گے پاکستان کے اندر آپ نے آواز کو بند کیا آپ نے پبندیاں لگا دی تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ ٹیلیوئین چینل جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے ان کا بھی سوفیر جو اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اور وہ بھی نیوٹرل ہو گئے ہیں اور وہ بھی عمران خان سے اب آہستہ آہستہ دور ٹریفٹ ہوتے جا رہے ہیں جاریسی بات ہے چار ہزار خاندانوں کی معاشی جنگ تھی اور ان کا خیال بھی کرنا ہے اور پھر اگر چینل بند ہو گیا تو پھر کیا ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکمت حکمت عملی کے طور پر بار ٹھیک ہے اور ایک سیف زون میں رہتے ہوئے جنگ جو ہے وہ لڑنی چاہیے اور لیکن ایک بات ویورز یاد رکھئے گا کہ اگر آپ نے ملک کے اندر انقلاب یا باشرے میں انقلاب لانا ہونے تو اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے خان صاحب تو یہ خیر قیمت ادا کر رہے ہیں and he has nothing to lose یہ صرف اور صرف پاکستان کے آنے والی نسلوں کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اب یہ جو شیخ صاحب نے بات کیا نا کہ اس پورے عمل میں جب سب کچھ کر کے دیکھ لیا پابندے سلاسل بھی کر لیا مقدمات بھی بنا لیا غداری کے تمغے بھی دے دیئے بغاوت کے کیسز اور پتہ نہیں کیا کچھ دہشت قد بھی قرار دے دیا پاکستان کی تحریک انصاف کی جو سٹرنٹھ ہے نا وہ ہے ینگسٹرز اور وہ تمام لوگ جنہوں نے دیجیٹل ایک انقلاب لے کر آئے ہیں آپ ٹی وی پر بند کریں گے لوگ موبائل فون کے ذریعے سریکل آپ کو آگے بڑھائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹک ٹاکرز آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب شوٹس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ٹوٹر کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک کے اوپر یعنی جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹفورمز ہیں وہاں پر عمران خان کی بات کو عمران خان کی سوچ کو عمران خان کے جو فیوچر ویجن ہے پاکستان کے حوالے سے اس کو بلٹیپلائی کرنا پاکستان کی عوام خود کر رہی ہے یعنی آپ کو کسی سے مدد کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگ خود بخود جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے اسے پہنچا نہیں رہے بلکہ ملٹیپلائی کر رہے ہیں ٹین فولڈز اور شیخ صاحب یہی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سازشوں کے ساتھ آخری مارکہ جاری ہے کپتان کو پروپیگنڈے کے زور پر گھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر وہ وہ مضبوط اساب کا لیڈر ہے اور پندرہ کروڑ عوام کے ہاتھوں میں جو موبائل فون ہے یہ ملک کے اندر انقلاب لے کر آئے گا آپ عمران خان کی بات کو ایک دفعہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے یہ کچھ پاکستان میں ہم پچھلے جو چار ماہ کے اندر دیکھ رہے ہیں اور پچھلے دو ہفتوں سے یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ لوگ جن کی آواز کو دبایا گیا خان صاحب نے سوشل میڈیا کے ذریعے بات زیادہ عوام تک جو ہے وہ پہنچی ہے آپ نے ٹی وی بھی بند کیا یوٹیوب کے اوپر لوگوں نے آپ کی تقریر جو ہے وہ کرونوں کی تعداد میں دیکھی تو یہ اس وقت ایک مشکل سیچوئیشن ہے جو اس حکومت کو جس کا سامنا ہے اور پھر دوسری طرف جلسے پشاور کا جلسہ بھی ریکارڈ بریکنگ جلسہ تھا بعض لوگ یہ کہ ضرور کہیں گے جناب آپ کی اپنی حکومت ہے ہم نے تو ان جلسوں کو جہاں پہ خان صاحب کی حکومت نہیں تھی اور جس دن حکومت گرائی گئی تب ہی لوگوں کو دیکھا کہ کس بڑی تعداد میں جو ہے وہ باہر آئے اب میں آپ کے سامنے جاتے جاتے دو چیزیں رکھنا ہے اس لئے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک بیان خان صاحب نے کل چلایا اور انہوں نے یہ کہا اور یہ بات جن لوگوں نے نہیں سنی ان تک پہنچانا بہتی لازمی ہے مریم یہ کہتی ہے کہ ہمارے حسن اور حسین کے جو دادا تھے وہ پاکستان کے امیر ترین یعنی سب سے امیر ان کا شمار جو ہے امیر شخصیات میں ہوتا ہے اور یہ پیسے انہیں نواز شریف نے یا ان کے والد صاحب نے نہیں دیئے تھے اب یہ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ چونکہ اب کیس بننا ہے اور کیس عدالتوں میں جائے گا تو پھر بیانات کی روشنی میں یہ لوگ اپنا کیسز کو آگے بڑھائیں گے لیکن چور چوری سے جائے لیکن ہیرہ پھری سے نہ جائے اور پھر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے آپ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کئی سو جھوٹ بولتے ہیں مریم نواز کی اس بات کو شباز شریف ان کے چچا نے جو ہے وہ جس انداز میں نگیٹ کیا چونکہ شباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق ایک غریب کسان گھر سے تھا تو اب ہم مریم نواز کی بات کو تسلیم کریں کہ ان کے دادا تھے یا اس چچا کی بات کو تسلیم کریں ان کے بارے میں بات کر رہا ہے اور پھر ایک بات اور بھی مریم نواز نے کہی اور میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کل سے لیکن مجھے موقع نہیں مل سکا مریم نے یہ کہا کہ عمران خان کو سیاستدان کی طرح ٹریٹ مت کریں بلکل ٹھیک ہے مریم بی بی عمران خان کو سیاستدان کی طرح ٹریٹ مت کریں میں ان کی بات سے بلکل اگلی کرتا ہوں کیونکہ عمران خان سیاستدان نہیں ہے عمران خان ایک لیڈر ہے اور لیڈر بنائی نہیں جاتے لیڈر پیدا ہوتے ہیں اور قوم ٹریٹنگ کرتی لیڈر قوم کو لیڈ کرتا ہے آپ جو کہہ رہی ہیں کہ سیاستدان کی طرح ٹریٹمنٹ کریں تو لیڈر اس وقت قوم کو لیڈ کر رہا ہے آپ جیسے لوگوں کے خلاف مروسی کرداروں کے خلاف مروسی شہنشاہوں اور جو ان کی شہزادے شہزادی ہیں ان کے خلاف اور عمران خان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہوئی ہے جو سیاستدان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی ایک لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اگر آپ نے کمنٹس بھیجیے گا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اجازت دیجئے اللہ نے کے پاہ